ہائے ویلکم ٹو پی ایڈوائیجری سویسز مائی نمیز آنیل ورما فرسٹ آف آل ای ویڈ لائک ٹو ویش یو ایو ایو ایر ویلکم ٹو ساوزنٹ ونٹی فور بات کرتے ہیں دو ہزار تیس کی تو ریل سٹیٹ کے پرسپیکٹیو سے دو ہزار تیس وز این آسم ایر جہاں پر آپ کو ایک سے ایک لگجری پروجیکٹ دیکھنے کو ملے سٹارٹ یہ ہوا تھا ڈی ایل ایپ دا آر بر کے ساتھ جب ڈی ایل ایپ نے اپنا ایک الٹرا لگجری پروجیکٹ لانچ کیا تھا سیکٹر سکسٹی تھری کے اندر جو کہ آپ کا تین دن کے اندر سولڈ اوٹ ہو گیا تھا اس کے بعد بہت سے پروجیکٹس آئے سوپر لگجری الٹرا لگجری کر کے ڈیویلپرز نے اپنے پروجیکٹس نکالے اور یہ ایک ایسا سال رہا جہاں پر بڑے بڑے ڈیویلپرز نے اپنے بہت سے پروجیکٹس نکالے چاہے وہ ایمار ہو گودریج ہو شوبہ ہو اعلان ہو سبھی اچھے بیلڈرز نے اپنے پروجیکٹس نکالے اور سارے کے سارے جو پروجیکٹس تھے وہ سولڈ اوٹ ہوئے اور دے ور آل ہٹ اب بات کرتے ہیں دوہزار چوبیس کی تو امید یہ ہے کہ جو بل رن آپ کا دوہزار تیس میں رہا ہے جو دوہزار چوبیس میں سب سے پہلا جو لانچ مجھے لگتا ہے وہ ہے کریسومی گروپ کا جو ایک انڈو جیپنیز آپ کی کمپنی ہے سیکٹر تھرٹی سکس اے میں واتر فال ریسیڈنسز کے نام سے ان کا پروجیکٹ ہے سکسٹی فائب ایکرز کا یہ لینڈ بینک ہے جو کی کئی فیزز میں ڈیویلپ ہوگا اسی میں ہی مجھے لگتا ہے کہ کریسومی اپنا پروجیکٹ لے کے آئے گا الٹرا لگجری پروپٹی لے کے یہاں پہ یہ آئے گا ایک اچھی ٹاؤنشپ ہے سی پی آر پہ یہ لوکیٹڈ ہے سی پی آر ایک ایسی لوکیشن ہے جو آپ کو ایک طرف سے ایس پی آر سے کنیکٹ کرتی ہے دوسری طرف آپ کو کنیکٹ کرتی ہے دوار کا ایکسپریس وے سے اور گلوبل سٹی جو کی ایک بہت ہی ایمبیشیس پروجیکٹ ہے ہریانہ گورمنٹ کا گیارہ سو ایکر میں سپریڈ یہ جو گلوبل سٹی بننے والی ہے وہ بھی آپ کی کریسومی کے بلکل ساتھ میں ہی لگتی ہے اگر پچھلے پروجیکٹ کی میں بات کرتا ہوں کریسومی وارٹر فال ریسیڈنس سے جو فاسٹ ویز ان کا آیا تھا آٹھ ساڑھے آٹھ ہزار روپے میں وہ بکنا سٹارٹ ہوا تھا آج اگر ہم ری سیل میں اس کی پرائس دیکھتے ہیں یا آپ چیک کرنا چاہو تو آپ کے ایک بار کسی کو بھی کال کر کے چیک کر لیجئے ساڑھے پندرہ سے سولہ ہزار کے بیچ میں پاس پور فٹ اس کی ری سیل ہو رہی ہے مارکٹ کے اندر تو بہت ہی زبردست اپریسیشن کریسومی وارٹر فال ریسیڈنسز نے لیا ہے تو جو نیکس فیز ان کا آنا ہے that will be kind of super luxury جو بھی اس کی ایمنیٹیز ہوگی وہ جو ان کا پہلا پروجیکٹ آیا تھا اس سے کافی اوپر رہنے والی ہے تو یہ پروجیکٹ ایک اچھی لوکیشن پہ لوکیٹڈ ہے اس میں آپ کو دو ایل ڈی کے تھری ایل ڈی کے تھری ایل ڈی کے پلس ایس کے آپشنز ملیں گے سائزز جو ہیں اس بار ان کے تھوڑے سے زیادہ رہیں گے اٹھارہ سو سے لے کر تین ہزار سکوری فٹ کے آس پاس کے اس میں سائزز رہ سکتے ہیں جو سیکنڈ لانچ آف ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی فور ہو سکتا ہے میرے حساب سے وہ ہے آپ کا اعلان پریسیڈنشل فیز ٹو اعلان پریسیڈنشل کی اگر میں بات کروں تو سیکٹر ون زیرو سکس میں یہ لوکیٹڈ ہے مکس یوز لینڈ ہے جہاں پر آپ کا ساڑھے دس گیارہ ایکڑ میں ایک اچھا کمرشل ان کا بننے والا ہے ساتھ ہی ساتھ جو پینتی سیکر بچتا ہے اس میں آ رہی ہے ان کی ٹاؤنشپ ریسیڈنشل ٹاؤنشپ پہلا جو فیز انہوں نے لانچ کیا تھا اس میں آپ کو تھری بی ایچ کے فور بی ایچ کے فائی بی ایچ کے آپشنز ملتے تھے ساڑھے بارہ سے تیرہ ہزار میں بکنا سٹارٹ ہوا تھا کافی اچھا اپریسیشن اس کے اندر انویسٹرز کو ملا ہے جن لوگوں نے سٹارٹنگ میں یونٹس خریدی تھی ایلان دہ پریسیڈنشل کے اندر آج اگر وہاں پہ آپ ری سیل میں دیکھنے جاؤ تو ساڑھے سولہ سے سترہ ہزار پورسپیر فٹ کا پرائیس آپ کا وہاں پہ پہ پہنچ چکا ہے تو بہتی زبردست اپریسیشن لوگوں نے اس میں کمایا ہے اب جو تیسرا لگجری لانچ میرے ہی ساپ سے دوہزار چوبیس میں دیکھنے کو ملے گا وہ ہوگا ڈی ایل ایف کا پروانہ ڈی ایل ایف پروانہ ساؤٹ ابھی لانچ ہو چکا ہے بہتی اچھا ریسپونس ملا ہے آلموسٹ آلموسٹ سولڈ آؤٹ ہو چکی ہے پروپرٹی جس کی ایناؤنسمنٹ جلدی ہی ڈی ایل ایف آفیشلی کرنے والا ہے اسی کے ساتھ ہی سیونٹی سکس ایکٹر لگتا ہے جہاں پر اس سے ایک کیٹیگری اوپر کا ان کا ریسیڈنشل لانچ ہوگا آلریڈی زبردست ہائی ایس پی آر پہ کریٹ کر چکا ہے ڈی ایل ایف اور ڈی ایل ایف اپنے آپ میں بہت ہی بڑا برینڈ نیم ہے گرگاؤں کے اندر جتنی بھی سوپر لگجری پروپرٹیز ہے وہ سارے کی ساری ڈی ایل ایف نے ہی کریٹ کی ہے وہ چاہے ڈی ایل ایف ارالیاز ہو مگنولیاز ہو کیمیلیاز ہو جس کا آپ کسی بھی ڈی ایل ایف سے کسی بھی پروپرٹی سے کمپیریزن نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ کا ڈی ایل ایف فیز فائب ہے یہاں پر ڈی ایل ایف کے پاس دھائی سو سے تین سو اکڑ کا لینڈ بینک ہے جس میں سے ایک سو سولہ اکڑ کا آلریڈی لائسنس آ چکا ہے جس میں سے ٹوانٹی فائی اکڑز بایدہ نیم اور پروانہ سوٹ تو یہ بھی ایک ایمبیشیس لانچ ہے ایک ایسا لانچ ہے جو کہ لگجری کی ڈیفینیشن کو ڈیفائن کرے گا اور مجھے لگتا ہے کہ تو آپ کو اس پروجیکٹ کا ویٹ کرنا بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈی ایل ایف کا ایک بہت ہی سوپر لگجری پروجیکٹ جو کہ آپ کا ڈی ایف فیز فائب میں لکس فائب کے نام سے جو کہ پرموٹ آپ کو کیمیلیا ٹو کے نام سے بھی ہو رہا ہے مگنولیاز ٹو کے نام سے بھی ہو رہا ہے وہ بھی ایک سوپر لگجری پروپرٹی ہے جو کہ آپ کی 2024 میڈ میں یا اینڈ میں آپ کو دیکھنے کو لانچ اس کا ملے گا it's a very ambitious project of ڈی ایل ایپ جہاں پر آپ کو ہو سکتا ہے 45 سی آر سے لے کر 60 سی آر کے بیچ اپارٹمنٹس دیکھنے کو ملے so this is a kind of project اگر آپ سوپر لگجری پروپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس پروڈکٹ کے لیے ویٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کا 2024 میں ایک اچھا لانچ ہو سکتا ہے وہ ہے پھر آپ کا شعبہ پروپرٹی کا شعبہ is a very big name جب ہم real estate developers کی بات کرتے ہیں it has a very good reputation in the market 108-109 ایک ایسی location ہے جہاں پر شعبہ کے پاس کئی سو اکر لینڈ بینک ہے جن کو اس نے کئی phases میں develop کیا ہے اس میں آپ کو villas ملتے ہیں آپ کو floors ملتے ہیں آپ کو high rise apartments بھی ملتے ہیں وہیں پر ان کے پاس 40 acres کا لینڈ بینک ہے جہاں پر یہ high rise apartments لانے والے ہیں اور یہ اس location کا one of the most luxury project ہونے والا ہے so these are some upcoming residential properties i will say these are upcoming super luxury properties that will be launched in 2024 and you can wait for them if you want to go for luxury properties if you want to have any further information regarding these properties you can contact us on the numbers mentioned on this youtube video screen so it was all about these projects thank you very much for your time